ناظرین اداب میں ہوں اسرحب علی بستوی ایسیا ٹائمز کے دبستوی شو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بات ہوگی دہلی کے سرکاری اسکولوں میں اردو تعلیم کی صورتحال کی آج جولائی کی پہلی تاریخ ہے ہم نے دہلی کے اسکولوں کی موجودہ صورتحال جاننے کے لیے معروف سماجی کارکن ہر فورم پر اردو کی لڑائی لڑنے والے زرف ایڈیپیشن ایویلی فیر سوسائٹی کے چیرمین مندلی خان سے زوم پر رابطہ کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے لیکن تقنیقی خرابی کے سبب ہم آپ تک یہ ویڈیو نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس کے لیے آپ سے پیشگی مادرت لیکن اپنے سوالات اور ان کے جوابات آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے پہلے ہمارے سوالات سن لیں دلی کے سرکاری اسکولوں میں اردو درستو تدریس کی موجودہ صورتحال کیا ہے دلی کے سرکاری اسکولوں میں طویل عرصے سے اساتذہ کی کمی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے آپ نے اس پر کافی کام کیا ہے آپ کچھ بتائیں آپ نے اردو کا مقدمہ لے کر کس کس کے در پر دستک دی اور نتائش کیا رہے ہیں نئے سیشن سے شروع ہو رہے ہیں اور اردو کی آن لائن تدریس کے حوالے سے دلی سرکار کی تیاری کے بارے میں کیا کوئی اطلاع ہے مندلی خان کہتے ہیں دلی کے ایک ہزار اکتریس سرکاری اسکولوں میں سے تین سو اسکولوں میں اردو تیزری زبان کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے جس میں چھٹی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک پڑھنے والے بچوں کی کلتاد ایک لاکھ کے قریب ہے جنہیں پڑھانے کے لیے ایک گیارہ سو دراسی ٹرینڈ ٹیچرز درکار ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک صرف ایک سو تین ٹیچرز ہی پرمننٹ بیسز پر کام کر رہے ہیں باقی ایک ہزار اکتری پوشٹ خالی پڑی ہوئی ہے خالی پڑی پوشٹ کو فل کرنے کے لیے مندر علی خان مسلسل دس سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے انسی ایمی آئی کے سابق چیر وین سوہر ایجاز صدیقی صاحب کو بھی لیٹرس لکھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ کچھ کریں ان کے علاوہ انہوں نے لنگویسٹک کمیشن کے ایکس کمیشنر پروفیسر اختر الواسے صاحب کو بھی خطوط لکھے مندر صاحب کہتے ہیں کہ دہلی میں مائنارٹیز کمیشن کے چیرمن ڈرٹرز افرسلام خان صاحب کو بھی انہوں نے اس مسئلے پر آگاہ کیا انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے سی ایم اور ڈرٹر آف ایڈیوکیشن کو لیٹر بھی لکھا جہاں سے یہ جواب آیا کہ معاملہ پروسس میں ہے اور جلد ہی ویکنسی ریلیز کر دی جائے گی لیکن دو سال گزر گئے ابھی تک کوئی ویکنسی دلی سرکار نے اردو ٹیچرز کیلئے ریلیز نہیں کی مندر علی خان صاحب بتاتے ہیں کہ ایک سو تین پرمنینٹ ٹیچرز کے علاوہ دو سو چو فٹ اردو گریش ٹیچرز اور اردو اکایڈمی کے چھاسی ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان سبھی ٹیچرز کو ملا کر کل اردو کے پانچ سو تریپن ٹیچرز کام کر رہے ہیں اور سات سو تیس پوشٹ پوری طور پر خالی پڑی ہوئی ہیں لگ بھگ پانچ سالوں سے گریش ٹیچرز کی ویکنسی بھی نہیں آ رہی ہے تاکہ گریش ٹیچرز کے ذریعے سے ہی کام چلایا جا سکے سبھی اسکولوں کو ایک جولائی سے 37 جولائی تک کورونا سیچویشن کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور آن لائن گلاسز شروع کر دی گئی ہیں لیکن اب تک کوئی سرکولر جاری نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے گریش ٹیچرز کو رینو نہیں کیا گیا ہے دہلی گورنمنٹ کے قریب دو ہزار گریش ٹیچرز انیمپلائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں اردو اکیڈمی کے ٹیچرز کو بھی نئے شیشن میں جوائننگ گٹر نہیں دیا گیا ہے جو ہر سال 28 جون تک انہیں مل جائے کرتا تھا ملدر علی خان کہتے ہیں کہ میری دہلی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ آن لائن کلاسز شروع کرتے ہوئے سبھی گریش ٹیچرز کو رینو کیا جائے اور اردو اکیڈمی کے ٹیچرز کو نئے شیشن کے لیے انہیں جوائننگ گٹر دیا جائے اردو ٹیچرز کی کمی کو دیکھتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کا جو اسٹنسن دیا جاتا ہے انہیں دو سال پہلے بند کر دیا گیا اب انہیں جاری رکھنا چاہیے ناظرین آپ نے سنا یہ ہے اردو کی جائے پیدائش ذہلی میں اردو کا حال اب آپ خود سوچیں کہ آپ اردو کی تعلیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر دلی سرکار کو لکھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک ایمیل تو انہیں ضرور کریں شکریہ